جہاں تمام دھرم جاتی سمودائے کے لوگ ہیں جہاں میں دیکھ رہا ہوں کافی تعداد میں گرامل پرس دھونی کے لوگ ہیں تو وہاں سہروں سے بھی ہوا بچے آ رہے ہیں لیکن اس اسطحان پر کوئی اپسٹک نہیں ہے تو ماف کریئے گا وہ لوگ جو پانہ سائی ساسک آج اس ملک میں راج کر رہے ہیں ہمیں تھا میں دیکھ رہا ہوں تمام دل کے لوگ یہاں ہیں لیکن نرنتر سوشل میڈیا اور ان کے جو سرکار میں قابل جو دل کے لوگ ہیں اس ساندولن کو کسی پارٹی ویسے جوڑ کے بدنام کرنے کی کوسس کر رہے ہیں میں سرکاروں کو سچیت کرنا چاہ رہا ہوں یہ دیش کے بارے میں انہوں نے راست کے لیے میڈل جیتے ہیں کسی پارٹی کے لیے میڈل نہیں جیتے ہیں اور آج ان کے ساتھ جو نائے ہو رہا ہے یہ وطہ اپنے مک سے یہ لوگ بول رہے ہیں لیکن افسوس ایک پانہ سائی ساسک اس ملک کے سمیدھان کو پوری طرح سے دھرا سائی بتا کر کے اپنی ملوانجی کریں جس ویکٹی پہ آلوک لگیں وہ ان کے پارٹی کے بڑے ریتا ہونے کے ساتھ ساتھ یوپی سے آتے ہیں با سو جو ہوا جو گھٹنا گھٹی یہاں گھٹنا نہیں ہو یہ پوری طرح سے سنوجی طریقے سے اس آن جو ان کو ختم کرنا بارس کا آدھار بنا کر کے ان کو یہاں سے اٹھانا پریشان کرنا لیکن میں بھائی اور اپنی بہنوں کو جو یہاں لگا تاک دھنے پر بیٹھے ہیں ان کو ممن کرتا ہوں ان کے حوصلے کو کہ یہ تو پہلوان ہیں ریسلر ہے سپورٹس میں ہیں یہ ہاتھ سے نہیں خبراتے ہیں لیکن انہوں نے دکھا دیا کہ یہ ہٹنے والے نہیں ہیں نیاں مانگ کے رہی ہیں بھائی بجرنگی میرے ساتھ کھڑے ہیں ابھی میں آ رہا تھا مجھے کسی پتلکار بندوں نے پوچھا جی آپ کس میں آئیں میں ان کا کیبل میں نہیں آ رہا ہوں یہاں پورے راست کا ملک کا یو آ رہا ہے بجرد کا آ رہا ہے اور اس لئے آ رہا ہے کہ یہاں جو لڑائی یہ پہلوان لڑ رہے ہیں یہ کتنی کرنی کا فرق صاحب طور پر دکھانے آئیں کہ دیس کے مرخیاں دیس کے پردھام مندری جی بیٹی بچاؤ با نعرہ تو دیتے اور مان کرنا یہ سب سے بڑا نعرہ ہریانے سے چلا تھا لیکن آج ہریانے کے سب سے زیادہ پہلوان آجے جنترمندر پر پچھلے پر لگنوں سے بیٹھیں سب سے زیادہ پر لگنوں سے بیٹھیں سب سے زیادہ پر لگنوں سے بیٹھیں